السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ امید ہے کہ خیر و آفیس ہوں گے دوستو اسلام آباد پولیس کی ایک نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی انفرام کر دوں اور آپ کا بھی اکبند ہے کہ آپ ایک رائٹ خبر جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا خبر ہے کہ برثی کی حوالے سے چیرمن ریکرومنٹ کامیٹی اسلام آباد کی طرف سے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو امیدواروں کے لیے بہت مفید ہیں بہت سارے امیدوار دوڑ میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ شاتی کی پیمائش میں فیل ہو جاتے ہیں گرمی کی اس چھتت میں دوڑ پاس کر کے پیمائش میں فیل ہو جانا ایک طرف امیدواروں کے لیے بہت تکلیف دا عمر ہوتا تھا دوسری طرف وقت کا ضائع تھا تو یہ چیز اور اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پہلے جو ہماری رننگ ٹیسٹ تھی وہ چوبی سو میٹر تھی اس کو بھی کم کر کے سولہ سو میٹر کر دی گئی تھی یہ بھی اپ ڈیٹ میں نے ریسنلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا باقی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹر اینرڈی لگانا سے امیدواروں کی بجت ہو جائے گی اس پار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ یہ کہ پہلے دو دن کچھ شاتی کی پیمائش کی جائے گی جو امیدوار کامیاب ہوں گے صرف وہی دوڑ میں حصہ لیں گے دوڑ میں کامیاب ہونے کے بعد تحریری امتیان کے لیے شارل لسٹ کا دیا جائیں گے یہ معلومات آپ سب تک پہنچ جائیں تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی کہ پہلے جو آپ کے دو دن ہیں وہ آپ کی چیسٹ اور ہائٹ کی پیمائش ہوگی لیکن اس سے پہلے جو اپ ڈیٹ تھی وہ تھی یہ کہ ہر دفعہ بھی ایسے تھا کہ پہلے آپ کا رننگ ہوتا تھا جو پاس کر لیتے تھے تو پھر آپ کے ہائٹ اور ویٹ اور چیسٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو جیسے فار ایکزمپل اسلام آباد پولیس فیزیکل ٹیسٹ جنہیں امیدواروں نے اپنا سینٹر لاہور رکھا تھا ان کا قدر اور شاتی قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن لاہور میں ہوگا جبکہ ان کی رننگ ایل ایٹ ٹریننگ سینٹر بیدیا روڈ لاہور میں ہوں گی تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی اگر اپ ڈیٹ اشی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے اسلام آباد پولیس بھی اپ لائکیا ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ